بسم اللہ الرحمن الرحیم جر اور جذم کلمی کے آخر میں واقع ہوتا ہے اسے کے بارے میں آج بات کریں گے کہ کل عوامل کتنے ہیں کل عوامل ہے سو اور سو اس طرح نہیں ہے کہ علاق علاق ہے لیکن عروف جارہ کے سترہ ہے عروف مشبہ کے چے ہے معولہ مشبہتانے دو ہے لائنفی جنس ایک ہے عروف ندہ پانچ ہے عرف استثناء دو ہے واؤ بیمارہ معلیہ ہے تو یہ سارے ان کے اقسام ہیں اور حروف عاملہ جو سو عامل ہے اس کے بارے میں جو کتاب مشہور ہے جس میں ہم اے عرب اور ترکیب کرتے ہیں شرحہ میعات عامل شرحہ میعہ عامل یہ کتاب اس کتاب کی بد ہو پڑھتی بھی ہو اس میں ترکیب بھی کرتے ہیں تو اس کو شرحہ میعات عامل اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں یہ سو عامل جتنے بھی ہے اس کی شرحہ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے عامل عامل ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رفع نصب جر یا جزم آجائے تو اس کو کہتے ہیں عامل معمول اس کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے آنے سے تبدیل ہو جائے رفع نصب جر یا جزم سے اس کو معمول کہتے ہیں عامل عامل کو ہم عربی کہتے ہیں عامل کے ہو جیسے جو اثر رفع نصب جر یا جزم کی صورت میں ہوتا ہے وہ اس اثر کو کہتے ہیں عامل کہتے ہیں یہ ہم مثلا جا زیدن جا زیدن تو جا اس کا ایک اثر ہے اس نے زید کو رفع دیا ہے تو یہ ہو گیا عامل اس طرح رائی تو ہے زیدن اس نے زید کو نصب دیا ہے تو یہ ہو گیا عامل اور یہ ہو گیا عامل اس لئے کہ اس نے اس کو جزم دیا ہے اس کو نصب دیا ہے اس کو رفع دیا ہے اور یہ زید جو ہے یہ معمول ہے زید معمول ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عامل معمول عامل اور محل عرب اوکن سے ہے تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کی مزید علم کی معلومات کے لئے سمجھا رہا ہوں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے کہ اینے سے تبدیل ہو جائے جا زیدن رائی تو زیدن تو یہ ہو گیا معمول یہ اور یہ معمول ہو گیا عامل کیا ہے اس میں یہ یہ عامل ہے اس نے اس عامل نے اس معمول پر رفع کا عامل کیا اور اس پر نصب کا عامل کیا تو جو اثر عامل کی وجہ سے رفع نصب جد کی صورت میں ہوتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں پھر عامل کی دو قسمیں ہیں ایک ہے معنوی اور ایک ہے لفظی معنوی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ابتداء یعنی مفتدہ خبر میں مفتدہ خبر زیدن قائمن اور یزریبو ابھی زیدن قائمن زید پر یہاں پر کوئی عامل نہیں ہے لیکن یہ مرفو ہے اور یزریبو پر کوئی عامل نہیں ہے اور یہ بھی حالت رفع میں تو یہ دون قسمیں جو ہے یہ معنوی ہے یہ معنوی ہے ایک ہے افتداء افتداء کی وجہ سے یہ مرفو ہے اور جو فیل مزارے ہیں یہ اس لئے مرفو ہے کہ خلو خلو اول مزارے میں نواسب والجوازم اس پر نواسب اور جوازم نہیں ہے فیل مزارے پر یا تو نواسب ہوتے یا جوازم ہوتے نہ نواسب ہے لن آن اور نہ جوازم ہے تو جب یہ نہ ہو تو اس میں معنوی عامل ہوتا ہے اور وہ ان سے خالی ہونے گا اور مفتداء میں افتداء کی وجہ سے یہ مرفو ہے تو یہ دونوں ہو گئے مفتداء خبر اور فیل مزارے ان دونوں عامل یہ افتداء کی وجہ سے مرفو ہے اور یہ لن ان ان لم یعنی نواسب اور جوازم کے خالی ہونے سے یہ مرفو ہے ابھی ہمارے پاس ہے معنوی ایک قسم ہو گیا اور لبزی دوسرا قسم ہو گیا لبزی میں ہمارے پاس تین قسم کے عامل ہے ایک ہے عروف عاملہ ایک ہے افعال عاملہ اور ایک ہے اسمائی عاملہ یہ تین ہیں پہلے معنوی کے دو ہے لبزی کے تین ہیں سب سے پہلے ہم اگر ایک دو تین حروف عاملہ یا تو فیل پر عامل کرے گا وہ حروف جو فیل پر عامل کرتا ہے وہ دو قسم پر ہیں حروف نواسب اور حروف جوازم جو فیل مزارے پر عامل کرتا ہے فیل ماضی تو ہم پہلے پڑھ چکے کہ یہ مبنی ہے لیکن فیل مزارے کی وہ سیغی جس میں نون خفیفا نون سقیر یا نون جمع جمع معنس نہ ہو تو وہی پر اگر لا عروف نواسب داخل ہو تو آخر میں نصب دیتا ہے اور ہم پڑھ چکے کہ اگر نصب نہ ہو آخر میں حرف علت ہو تو اس کے الگ اعراب ہوتے پر کسی میں تقدیری ہوتے کسی میں ظاہری ہوتا ہے اور عروف جازم کی وجہ سی نون اعرابی یا آخر فیلت یہ گر جاتا ہے تو اگر حروف عاملہ فیل فیل ہو تو یا حروف ناصبہ ہوں گی یا حروف جازمہ ہوں گی اس کے بحث عاملہ فیل فیل میں کریں گے پھر حروف عاملہ حروف عاملہ دو قسمیں وہ جو عمل کرے فیل میں وہ جو عمل کرے اسم میں اگر اسم میں عمل کرے تو وہ سات قسم ہیں کتاب میں پانچ ہے لیکن یہ کتاب میں یہ یہ ذکر نہیں ہے حروف جارہ اس کے ستر قسمیں اس کی ہے حروف نواصب چھے قسمیں اس کی ہے ماولان مشباتان دو یہ ہے ایک یہ ہے حروف ندہ پانچ یہ ہے اور حرف اس اتنا ایک ہے اور اگر 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 تو یہ ہو گئی عاملہ فیل اسمہ یہ جر دیتا ہے اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور رفع دیتا ہے یہ بھی نصب اور رفع دیتا ہے یہ بھی حروف ندہ حرف اس اتنا اور وہ بمعنہ ماعیہ تو عاملہ فیل اسم عاملہ فیل حروف دو قسم کے عامل ہیں ایک جو فیل میں عمل کرے اور ایک جو اسم میں عمل کرے فیل میں عمل کرے تو اس کے دو قسمیں اسم میں عمل کرے تو اس کے سات قسمیں آپ کتاب میں پانچ قسمیں افعال عاملہ وہ افعال جو عمل کرتا ہے نمبر ایک فیل معروف جو فیل معروف ہے اگر وہ لازم ہے تو لازم ہے متعدی ہے وہ فائل کو رفع دیتے ہیں اور اگر متعدی ہے تو نواسب جو ہے مفعولات اس کو نصب دیتے ہیں فیل مجہول یہ بھی عمل کرتا ہے یہ بھی افعال عاملہ میں سے ہے افعال نقصہ کانا باتا سوارا یہ سب جو ہے افعال نقصہ میں سے ہے ایک ہے افعال مقاربہ افعال مقاربہ کی پھر تن قسمیں ہیں عسا کادہ کروبا یہ سب اس کی قسمیں ہیں اس پہ بھی الگ بحث کریں گے افعال مدحہ زم یہ بھی اس کے مدح کے الگ افعال ہے زم کے الگ افعال ہے فیالہ تاجب تاجب کے دو فیل ما احسن ہو احسن بھی تو یہ ہو گئے افعال عاملہ حروف عاملہ یہ ہو گئے جو فیل پر عامل کریں حروف ناسبہ حروف جازمہ العاملہ فیلعسم کہ یہ پانچ کتاب میں اور یہ سات میں نے ذکر کی ادھر اس میں سے حروف جار رہا حروف مشبہ و فیل یہ افعال عاملہ جو ہے یہ ہمارے پاس چھین قسمیں ہو گئے افعال عاملہ کے اور وہ ہو عامل جو اسما ہے اسما تقریباً سب عامل ہے سوائے اسما ہے افعال کے اسما ہے اصوات کے سوائے اسما ہے اصوات کے اسم مصدر نمبر نو اسم مزاف نمبر دس اسم تام نمبر گیرہ اسمہ الکنایر تو یہ ہو گئے ہمارے پاس حروف عاملہ افعال عاملہ اسمہ عاملہ وہو عامل جو حروف ہے فعل پر عمل کرے یا اسم پر عمل کرے دو قسم ہے اس کے افعال عاملہ یہ چھے ہے اسمہ عاملہ یہ گیارہ ہے اس میں مختلف اسباق میں ہم اس سے بیس کریں گے اور انشاءاللہ بلکل تفصیل کے ساتھ اور یہ ناہمیر جو ہے یہ بلکل قائدے کی طرح ہے اس میں سے یاد کرنا ہے کہ کیا عامل کرتا ہے اور کن کن سے حروف ہے تفصیل انشاءاللہ حدیتن نا ہوا کافیہ اور شر جائمی میں پڑیں گے اور حدیتن نا ہوا کافیہ شر جائمی اسے طرح بورٹ پر ہی حل کریں گے اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ